آپ کی بلا علی ناصرالہ حوش علی شباب تنہارا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة واسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا ومولانا عبل کاسن محمد وآلہ تیبین التوہرین المعصومین المظلومین اما بادو فقد کالا سبحانہ وتعالی فی قلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاِذْ يَرْفَهُمْ بِرَحِيمُ الْكَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاسْمَعِيلِ رَبَّنَا تَقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَانْتَ السَّمِينُ الْعَلِيمِ رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَنِ لَكَ مِنْ ظُورِیتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ صدق اللہ علی وآلہ وسیم صلوات وآلہ محمد وآہل بیت دعا ہے اللہ وآلہ چھدی باب الرحوائج حضرت امام موسائق عاظم علیہ السلام حضرت سلام دے صدق تنال تمام خواتی بحضراتیاں دلی دعا قبول اور منظور فرمائے پانی آنے مجلس دی توفیقات خیر جب اللہ صافہ فرمائے اے میرے محترم سامین جت قدر ہاتھی خالق کائنات نے اس دنیا تکیجے نہیں انہوں نے دو قسم دے لوگ رہے ہیں ایک ذریعت رسول ایک امت رسول ہر نبی دی ہر رسول دی کوئی نہ کوئی ذریعت دی کوئی نہ کوئی امت دی ذریعت دامانہ اکثر اولاد کی تگہ یعنی اس نہ کہہ لو کہ اولاد رسول اور امت رسول انہوں نے اپنے اپنے فرائز اولاد نبی اور امت نبی اس ورے جڑا ماحول بڑھے ہیں پاکستان تا یہ دی وچی ذریعت نوں اور امت نوں برابر کرن دی کوشش کی دیتا کہ ذریعت امت جو کوئی فرق نہیں ذریعت اور امت اور جنیا پیغمبرہ دی مخالفت ہوئی ہے اولاد رسول دی بھی مخالفت ہوئی ہے اولاد نبی دی بھی مخالفت ہوئی ہے ہاں امت رسول دی مخالفت رسول دی وجہ دوندی تے ذریعیت رسول دی مخالفت رسول دی وجہ دوند ذریعیت رسول دی مخالفت اس واسدے کیوں رسول دی اولاد اور امت رسول دی مخالفت اس واسدے کیوں رسول دی امت یہ نہ دو اچھ فرقی جبکہ امت رسول دی ادھا تعلق تاب فرمانی نا ادھا تاب فرمانی پیغمبر دی تاب فرمانی ادھا تاب فرمانی تابدارے اطاعت گزارے وہ امت ہے امت اطاعت گزار اندی ہے اولاد ذمہ دار امت اطاعت گزار اندی ہے نبی دی شکریہ اولاد جڑھ اندی ہے وہ ذمہ دار اندی ہے ذمہ دار دی تکلیف بھی زیادہ اندی ہے اطاعت گزار دی یعنی تکلیف نہیں جنی ذمہ دار دی تکلیف ہے اگر تسی اطاعت گزار اور ذمہ دارنو سمجھنا چاہو پیغمبر مکلیاں چھڑ کے اطاعت گزار جا سکتے ذمہ دار نہیں جا سکتے یہ لئے ذمہ دار یہ اے ذمہ دارنو تے اطاعت گزارن اللہ علاقہ ویکھنا بڑا سکتے ہیں میں انو جلدی تہہ کرنا کہ جنہیں بندے نبی تے درود پڑھ دینے وہ اطاعت گزارنے جنہیں تے اتے پڑھ دینے وہ ذمہ دار ایک قرآن دیں یہ آیتہ پڑھ دیں یہ سارا قرآن ذمہ داران حال تے اطاعت گزارن میرا ایک سوچ یہ جب میں آج بیان کرنا چاہنا آج ایک امام دے شہدت کئی امام دیا شہدت سارے شہید دیو ہے یہ ذریعت رسول نے رسول نہ نبی نہ کافر لڑے نے انہوں نے لڑائی سمجھے چوندی مشرق لڑے نے انہوں نے لڑائی سمجھے چوندی عیسائی لڑے نے انہوں نے لڑائی سمجھے چوندی یہ بڑی عجیب گھر لے یہ مسلمان رسول دی زوریتنار کیوں لڑے سرکار دو آدم کی موجودگی زہری موجودگی جنہیں جنگہ ہوئی ہیں یا کافرہ نہ لوئی ہیں یا مشرقہ نہ لوئی ہیں یا یہودیہ نہ لوئی ہیں یا مقابلت نے سارا آئین ہے پیغمبر دنیا تو تلگ ہے رقصت ہو گیا ہے اس تو بات کہ جنہیں شہدتا ہونی ہیں زوریت رسول دیا وہ ساری دعوی کر دیں اسی مسلمان ہیں اسی مسلمان ہیں شہادتان دیکھت تاریخ ہے حضرت علیہ وسلم نے شہید کی تاہلین ہے جنہیں آگے وہ بھی دعوی کر دا ماں مسلمان حضرت اریمہ حسان ازائر دین مسلمان حضرت اریمہ حسان علیہ السلام دے قاتلین جنہیں وہ دعوی کر دیں اسی مسلمان بعد جن ہی آئمہ تو آہیرین زوریت رسول آئی ہے وہ سارے مسلمان ہوں میں پوچھنا ہوں کہ کافل ہوتے نہ دی تکلیف دین دی وجہ تو مسلمان ہوں اس خاندان دی کی تکلیف نربانی مولا تو انہوں جزا دے گئے میں کوشش کرنا کہ ایک آیت مجیدہ نار اس گلو واضح کر سکاں کہ اہلِ بیعت نار آلِ اطحار نار اِنَا لُوگا نار کی دشمنی کی صدی ہو سکتی سورہ نساد یہ ایک آیت مجیدہ میرے زیرِ نظر ہے میں پھر پڑھنا زروریت اور امت قرآن حکیم چھو ایک میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے نبوت رکھیت زروریت امامت رکھیت زروریت یہ کہاں زنچ رکھنا ایک خالق خالق دے خاص انعام نے خالق کے کائنات نے جڑی بجا دا سی تاریخان چونہی ملم دا میں قرآن چونہ اللہ فرماتا ام یحسدون الناسا بندے ہیں ہی ایسے جب اللہ کسی پر فضل کرتا ہے تو یہ حسد کرتا ہے فضل کرنے والا اللہ ہوتا ہے حسد کرنے والے بندے ہوتے ہیں اللہ کیا کرتا ہے فضل بندے کیا کرتے ہیں حسد ہم نے حاسد ایک ایسی دشمنی دی قسم ہے حاسد تو اڑے ہو رہی اللہ معافی دے اللہ نہ کرے دشمن ہوں لیکن اگر حاسد تو اڑا دشمنہ چیک دشمنے جوسرا جانے دشمن ہے نا وہ دشمنی نبجاتا سکتا ہے حاسد وجہ نہیں دا سکتا تسیر اپنے تو سابنا جدا بندہ تو انہوں دشمنی کردھا ہے کسی وجہ تو قوت سے گا کہ میری یہ دیا دشمنی ہیں مذہبی دشمنی ہیں سیاسی دشمنی ہیں مذہبی دشمن تو اٹھا دے کون ہی نہ میرا خیال چھوڑا شوکریں مبارک جائے جیہ تو اٹھا کوئی مذہبی دشمن نہیں دے مبارک یہ سیاسی دشمن نہیں دے مبارک جائے سیاسی دشمنی ہی ہzeniu給张 مذہبی دشمنی ہوتے ہیں اجائیدات بندر مدان تو بھی دشمنی ہوتی ہے اتوکانا شکانا در روڑا گڑیاں دی لڑائی بالاں دی لڑائی کورا سوٹن تو چھوٹی موٹی گلی دی لڑائی تو لے کے کشمیر تل لبنان دی لڑائی تک دشمن تو انو وجہ دسے گا پی اے گال لوئی ہے لاؤ جی جیڑا بندہ تو اٹھا حسن پیا کر دا نا وہ دشمنی کرے گا داس نہیں سکتا گل کی ہوئی ہے گلتے ہوئی کوئی نہیں اسا تو جو نہیں فرمائی گلتے ہوئی کوئی نہیں حاسد جیڑا ہے وہ تے صرف حسد کر دا ہے تے وہ حسد دی بنیاد تے ہی وہ دشمنی کر دا ہے انہیں حاسد دی انتے جیڑا حسد پیدا کرنا ہے وہ تے کدروں کیسے نو مشوردی لوڑنے ہیں وہ آپی شروع ہو جاندہ بچوں شروع ہو جاندہ آپی شروع ہو جاندہ ہے یہ دی میں کئی دفعہ مجال سے جی مثال دے چکا ہوں کہ جو میں چھپڑ جڑی بوٹی ہوں دی ہے وہ تا بھی نہیں نا ملتا جتے گند ہوئے آپ ہی اپھین دی یار چھپڑ دی بوٹی دا کسی طرح بھی ملتا ہے جتے چھپڑ ہوں دا بچے آپ ہی بوٹی بڑی ہری کچور بچے پانی میں سکت سر نہیں دین دی یہ جتے گند ہوئے وہ بوٹی آپ ہی اپھین دی ہے نا یہ جتے گندہ سے نوینہ حسد پیچو آپ ہی پیدا ہو بہت چھپڑی ہے حسد پیچو آپ ہی میں پھونٹو پہی دیں یہ حسد ساؤں نہیں سکتا اللہ جی کوئی حکمت ہے آپ ہی حسد کر دیں آپ ہی نیندر اپنی گوالیں دیں جیڑا بندہ گڑی کھلار کر کروڑ دی ڈیڑھ کروڑ دی وہ کھلار کر ساؤں دیں وہ جی دی ہے وہ تا ساؤں دیں نا کھلاری تا جا کر ساؤں گیا وہ جی دے حسد ہیں وہ ساری رات ہوتے زین چپا میری چال دی ریندی ہیں یہ لئی کہتوں سے ہوں آئی کہتوں ہیں آپ ہی دے زین چگال لیں کسے تو ان تکلیف نہیں نہ دیتی وہ دے بچوں ہی دے گال لیں وہ بھئی ہے سواری وہ دو ٹاہی بجے فون کرتا ہے اپنے کسے دوست قریبی ہوں وہ یا جی دے کھل گڑی ہے وہ یا اپنی زو وہ جی تسا پریشانی بیکھی ہے پہ کٹا پریشانی وہ کھلار کر سوتا ہے میں فیر پی آنا ہو سوتا ہے میں توا پیا کرنا تسی کسے دے حاسد نہ ہو تو آڈا کوئی حسد کرے تسی کسے دے نہ ہو حرام دی نہیں امتصان ہونا مسود ساندہ ہے حاسد نہیں ساندہ حسد زین چاہ جا باج بندہ ساندہ نہیں سکتا اور ٹائٹرہ ہے بجے بھی فون کر کے پوچھ دے گڑی کنے کو دی ہوں دی پیدا تے پوچھ دے گڑی ہے کنے کو دی جے ہو دے سے پہ کروڑ تو اتے بھی لکھ دیے اپنی سو جے تے واکھے ساندہ ہوتا ہے جے بندہ انہوں آکھے بھی آپ نے کتھو آنی سے کسا دی منگی ہو سو فیر او کنٹا دو ساندہ جے ہو آکھے پی اے دی بھی اے اپنی ہے اے دنال دی دے پر آدی بھی ہے اے دوہ پر ہمان دی ہیں اینجدیاں نے تے ایک ہے کہ اے نہ دیئے باقی سارے حسانہ جیاں دیئے وکڑیاں نے اگو پھر انشاءاللہ دو ترہ مینے نہیں ہو ساندہ میرے عزیز دوستو بندے تے سواری اے عام گڑی ہوئے کسے گلتے اس سواری تو ساڑ کے نیندر نہیں آو دی تجینہ دی سواری محمد آب بان جائے انہاں تو کوئی ساڑ نہیں ہوئے گا انہاں تو کوئی جیلن نہیں ہوئے گی میرے عزیزو اس خاندان دا جی حسد ہی ہویا جی میں خدا دی قسم کچھ بھی نہیں اس خاندان نے قسم نوا کھیا ابراہیم علیہ السلام دا بھی حسد ہی ہویا ہے مصطفیٰ دا بھی حسد ہویا ہے انہاں درود ہواناں دا حسد ہی ہویا جی بندے انہوں حسد ہی کھا گیا گا لو اور کوئی نہیں میں تو انہوں نے ایک اور گلتا ساڑ ایک تو انہوں نے بجا دساڑا گا بڑیا جییاں بجا میرے کل موجود نے انہوں نے حسد دیا تُسے ایک ورد درود پڑھو تو میں ایک تو انہوں حسد دسنا محمد اے بھی ایک وجہ جی تُسا کوئی نہیں سننے اے درود پڑھے آجے نا اے بھی ایک وجہ پہ درود ہے بندے انہوں نے رہاں پہ جانے ساڑا کوئی ہوئے جی درود ہوئے انہوں نے درود جیڑا ہو دے اور اللہ پہ جیڑا ہو سب تو پہلے درود تے اللہ پڑھے اللہ جی ہو بندے ہو کیا مافیت ہو درود سب تو پہلے کنے پڑھے یارِنَّ اللہا وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي سب تو پہلے درود کنے پڑھے اللہ نے اللہ درود پڑھ دے جیڑا دے دل کرتا ہوں دا پڑھے نہیں کی کرو اللہ نے مشورہ دے کہ اللہ پاک اوہی دوترہ کہا رہا ہے نہیں اوہتھے بھی پڑھے اجدہی نہ اگسر دے جیڑی اطاعت کریے اوہی مشورہ نہیں دے جیڑی اطاعت کریے انہوں مشورہ نہیں دے دے میربانی فرمائے بیبیاں نہیں کرو بیبیاں بچاریاں اللہ نے مشورہ دے نہیں جیڑا بندہ مشورہ نہیں اپنا شوہر وہ اللہ نے دے دی ترہی تھی یہاں گئے انتے چوتھی اللہ دے دے کسے وہ دے کرو نکل دیا کیا دیا کیسے یہ گئی ترہی ہے ایسا اللہ نے آگے جو ترہی ہے ایسا انتے ایک منڈائی تو دے دے دو نا جاکو اگری گال دست نہیں اوہنا دے گئی ترہی ہے منڈے نے انہوں پھر منڈا دے شڑے بڑا ہوتے دو بچی دے بین اللہ دے یہ بندیے جنہوں سجدے کریے انہوں مشورہ نہیں دیں مولتا انہوں جزائے خیر رہتا انہوں مشورہ ترسی دے نہیں سکتے اللہ آدل ہے یا نہیں توڑی خیر ہوئے اللہ آدل ہے خدا دی قسم ایسا دی ایک طریقے میں مک سکتا ہے بندے جعفر صادق دی جتی تھلے اور چومل ہیں آئے آئے چھویں امام دی جتی تھلے اور چومل ہیں اس فقہ تھی آجان اس فقہ اچھ توحید تو بعد فوراً آدل ہے توحید تو بعد فوراً آدل ہے اللہ اکھے وحدہ ہوئے لا شریک اللہ ہوئے تو فوراً بعد ساڑی فقہ بنان دیئے من آدل ہے جدو تسی انہوں آدل من جو گے نا آرام دین ہی انسان جاؤ کیونکہ وہ جدہ نہ کرتا ہے آدل کرتا ہے وہ جدہ اگر اللہ آدل کرتا ہے جلہ دیا بندیا پھر میرا موں جویدہ اسے بنائے ہے آدل ناڑ بنایا نا توحید توڑے خوبصورت شکلہ بنائیاں نے اللہ نے اپنے آدل ناڑ بنائیاں نے انہوں اجدی چنگی لگتی سی انہیں بنا دیتی ٹھیک ہو گیا جلہ میں انہوں امال لگتی ہے اپنے آدل ناڑ جلہ پیو دیتا ہے اپنے آدل ناڑ وہ دوبے سید نہیں میں ہمیں نہیں رازی یا میں آدل جو کیتا سو ٹھیک کیتا سو انہوں میں رون لگتا کہ میں سید کیوں نہیں پڑے ہاں کوئی کوئی رون نہ لگا لے اللہ آدل ناڑ جلہ پیو نصیب کیتا ہوں بھی ٹھیک ہے جلہ پیو نصیب کیتا ہوں بھی ٹھیک ہے آج جلے تکے ناڑ قریشی تو حشمی پہ ہوندہ نہیں نا تے حشمی تو سید پہ ہوندہ نہیں نہ وہ امہ تے مطمئننے نہ وہ عبیتے مطمئنے خدا دی میں نکس ہمیں اللہ آدل ناڑ جلہ پیو عطا کرے وہ بھی ٹھیک ہے جلہ پیو عطا کرے وہ بھی ٹھیک ہے اللہ نے جس خاندان کے درود پڑے ہے عدل ناڑ پڑے ہے وہ ہے علاقہ درود سن لائے کے لائے کے میں آیت پڑھنا اللہ فرمان دا ہے اللہ جب فضل کرتا ہے تو لوگ حسد کرتے ہیں فضل اللہ کرتا ہے حسد لوگ کرتے ہیں میں کہا مثلا اللہ پاک نے فرمایا ہاں ہم بتاتے ہیں فقد آتائنہ آلہ ابراہیﷺ الكتابہ و الحکمتہ و آتائنہم ملکاً عظیما ہم نے ابراہیم کی آل کو کتاب بھی دے دی حکمت بھی دے دی ملکِ عظیم بھی دے دیا بادشاہی بھی دے دی آلے ابراہیم کو آلے ابراہیم کو آلے ابراہیم کو وہ لوگ تھے آلے ابراہیم تو سڑ گئنے محمد دی آل تھے ہے ہی کمان خدا دی قسم آلِ ابراہیم تو بھی بندے سڑھے نے اللہ فرماندہ ہے ہم نے ابراہیم کی آل کو کیا کیا دیا کتاب بھی دی حکمت بھی دی بادشاہی بھی دی میں ترین ہی گندا میں چار گندا پہلے تھے اللہ نے جڑا کرم کیتا ہے انہ دا آل ہونے آل ہونے تو ہی سڑھ گئے کتاب تھے باد چاہیے نا حکمت بھی باد چاہیے بادشاہی بھی باد چاہیے پہلے آل چونہا یہ تھے تو بندے سڑھ دے جی آلے چی آلے چی آلے چی ضریعت جی میں قرآن کے دوے ہتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں میں نے قسم سپاک قرآن دی اللہ نبوت رکھی ہے تامی ضریعت ابراہیم چی رکھی ہے امامت رکھی ہے وہی ضریعتیں گرائی میرے خیال دے مطابق دے صرف لوگ سڑھے ہی نہیں میں تو سامنے دو آیتہ پڑھ دینا مولا تو ہم جزا دے وے سورہ مبرکہ بکرہ دی آیت مجیدہ پڑھ رہے ہیں خار کے کائنات میں آواز دیتی میں جلی آیت پڑھئی ہے انہوں سن لو جی وَإِذْ يَرْفَهُ عِبْرَحِيمُ الْكَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِيلِ میں ضروریت اور امت پڑھنے لگا جی مہربانی اللہ فرماندہ میرے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب عِبْرَحِيمُ وَإِسْمَائِيل ہمارے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے قدوں جدو نیاں کٹ دے سرنا پہ میرے کردیاں اس وقت تنو یاد کر آندھے کی ساتھ ایک ہرہ قرآن رب بنا تقبل منا اِنَّكَاَنْتَ سَمِيُ الْعَلِيمُ اے ہمارے رب قبول کر لینا تیرا گھر بنا رہے ہیں ذرا قبول کر لینا تو سمی بھی ہے اور تو بصیر بھی ہے میرے خالق ضرور اس کو قبول کرنا انتا سمی الْعَلِيم یعنی علیم بھی ہے اور سمی بھی ہے پھر اگر دعا کر دنے دعا بڑے ٹائم تک ہیتنے تو انہوں پہ دعا ٹائم نہ لی کرنی چاہیے تو آڑی کی سلا ہے نہیں ٹائم نہ کرنے مندے دی جو منگنی بھی نہ ہوئی بندہ آکھ ہے اللہ انہوں پوتر دے ہو کے تو انہوں دے اور پہلا منگنی دی دعا کرو پھر لکا دی دعا کرو پھر پوتر دی دعا کرو دعا ترتیب نہ انجھے دی میں ترتیب دعا پڑھنگا ایک دعا تو اسی روز سن دے ہو ترتیب پہلے دعا کرو اللہ پاک ساڑے بیٹے نو پہترین کوف و عطا فالا کمارے باس دے دعا کہ پہلا ہوں دے پوتر دی دعا کرو ہو شادی دے ہو بے نا بچے دا سنہ دلیل ہے گال سمجھنے نوان دی انہوں پتہ لگ گئے بچے چھوٹے انہوں پہ ترتیب انجھے دی پہلا دعا کرنی ہے خالقہ کہ میں انہوں اولاد عطا فر پھر انہوں جوانی عطا فر پھر خالقہ انہوں اچھا کوف عطا فرما کوئی شریف بھی بھی عطا فر میری نوم بڑے میری تیر بڑے پھر اللہ پاک انہوں اولادیں ہے نا دعا ہمارے بندے دعا کر دیں اے اللہ مصطفیٰ کو مقام مامود پر پہنچا دعا یہ نہیں اور ان کو اس مقام پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے بیرامت فرما بہت اچھی دعا ہے میں نے ایک بندہ پہنچا لگا کہ تُسی یہ دعا کیوں نہیں کر دیں میں کہا جی کرنے ہاں لیکن ایک دعا پہلا کرنے اوکی میں کہے قیامت دی دعا ہے کہ نبی مقام محمود تکھلو لوگاں بخشوانے قیامت تو پہلا مات دی یعنی پہلا ہو دی دعا کرنے یہ قیامت دی دعا ہے نا کہ یا اللہ مقام محمود تے پیغمبر کھڑو تے کھڑو کے شفاعت کرن تے غریبہ مسکینہ دی امداد کرن تے چھوڑا لیں ایک قیامت دی گا لے تے قیامت آنی سکت دی جدو تک ماں دی نہ ہو یہ دعا مطلب پہلے ایسی دعا کرنے یا امام المنتظر یہ دعا مطلب پہلے امام دے آن دی دعا کرنی پھر سرکار دی ہو دعا کرنی دو اینا ترتیب بیکھنا حضرت ابراہیم دی ذرا ترتیب بیکھنا ارشاد فرما دیں ربنا اے میرے رب ربنا وجعلنا مسلمین ہی لگا ہت تیری ترتیب تو صدقے پہلے ہم دونوں باپ بیٹے کو اپنا مسلم قرار دے ترتیب دے بیکھونا درہا پہلے ہم دونوں باپ بیٹے کو اپنا مسلم قرار دے کہ ہم تجھے تسلیم کرنے والے ہیں ہم تیرے علاوہ کسی کو تسلیم نہیں کرتے پھر فرما دیں وَمِنْ زُرِّيَّتِنَا سوادہ ہوں گا پھر زرریت رضی ہے لکھنا تو ساں فوکس زرریت رکھنا ہے میں چار پانچ آیتاں پڑھنی ہوں زرریت دینا جدو زرریت آئے گا وہ تو ساں تحر رکھنا ہے کہ میں موضوع پر پڑھنا فرما دیں میرے اللہ وَمِنْ زُرِّيَّتِنَا زُرِّيَّتِنَا امتان مسلمتان لکا ہماری زرریت میں ایک جماعت مسلمانوں کی بھیج زرریت میں امت میں نہیں ہماری زرریت میں زرریت دا ترجمہ اس ورے جنہاں مرکول قرآن جی اولاد ہوئے ہیں ہماری اولاد میں ہماری اولاد میں مسلمان بھیج ہماری نسل میں مسلمان بھیج ہماری زرریت میں مسلمان بھیج دعا دی ترتیبے کہنا پہلے ہمیں اپنا مسلم قرار دے ٹھیک پھر ہماری زرریت میں اولاد میں نسل میں مسلمان بھیج پھر پھر فرمالے رب بنا وَبْاَسْ فِيهِمْ رَسُولَنْ مَنْهُمْ پھر اون میں رسول بھیج پہلے ہمیں اپنا مسلم قرار دے شکریہ پھر ہماری زرریت میں مسلمان زرریت میں مسلمانوں کی ایک جماعت بھیج پھر اس جماعت کی گود میں اپنا رسول بھیج قادر باستے یتلو لہم آیاتی کا جو تیری آیات کی تلابت کرے وَيُّ عَلِّمُ حُمُل کتابہ وَلْحِکْمَتَ ان کو کتاب کی بھی تعلیم دے ان کو حکمت کی بھی تعلیم دے وَيُّ زَكِّهِمْ اور ان کا تذکیہ نفس کرے ان کا ترہے ہوگا جی اور سننا تیانا دعا اے اللہ ہماری نسل میں پہلے مسلمان بھیج پھر ان میں رسول بھیج پھر وہ رسول ان لوگوں پر آئیتیں پڑے حضرات جن میں رسول مانگا جا رہا ہے انہیں ذریعت کہتے ہیں جن کو آئیتیں پڑھ کے سنانی آئیں انہیں امت کہتے ہیں شکریہ کی منگی نے دعا پہلے مسلمان پھیج پہلے پہلے مسلمان پھیج پہلے پھر رسول پھیج یہ دہمت میں رسول بات پھیج پہلے مسلمان پھیج پھر کریں رسول بات پہلے مسلمان پھیج میرے انتو پہلے میز موجود سی میرے انتو پہلے تسی بھی موجود سو میرے انتو پہلے تسی موجود سو میں بات چاہیم تسی پہلے آئے ہو میں بات چاہیم میں بہنا تسی پہلے آئے میں بات چاہیم تسی پہلے آئے ہو قرآن تمہیں رات تھی وہ جنہیں ابراہیم منگے سرنا وہ مسلمان پہلے آئے نے نبی باہ دے چاہے نہیں میں پہنے جنہیں ابراہیم علیہ السلام منگے سن پہلے مسلمان پیج انہیں گودش تھے ملاد ہوئے نا ملاد پہلے نہیں ہویا پہلے وہ مسلمان آئے نہیں جنہیں گودش ملاد ہوئے وہ دعائے ابراہیم دے مسلمان نے وہ پھڑ پھڑ مسلمان نہیں کرتے گئے وہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتی ہے پہلے مسلمان پیج پھر اونا بچے اپنا رسول پیج یہ دا مطلب ہے میرے پیغمبر سے پہلے ایسے مسلمانوں کی ایک جماعت تھی مرد بھی مسلمان تھے مزدورے بھی مسلمان تھی اوہ دس کون نے پھر نصاب بنائیں نصاب بعد چلی گئی پہلے دس اوہ مسلمان گڑے دیں جنہوں نبی آپ مسلمان کرے اوہ مسلمانوں حرم دینے جنہوں دی گوہ دے چاہے اوہ مسلمان اور تو آئے ابراہیم تھے بھی مسلمان ہے سنہ اوہ پہلے آئے نہیں بعد چلی رسول آئے نہیں انہوں نے گوہ دے چاہے میں مثال دینا ہوں میں آؤں دے ہاں سار قرآن چکے ہیں تے میز تے رکھتا ہے رزوی صاحب میں نو آکھا تم آؤں دے ہاں میں آگیاں قرآن میرے کو رکھتا ہے انہوں نے میرے آن تو پہلے میز رکھے ہیں تے جے میں قرآن اچھے پھڑ کے آن دا رزوی صاحب ہاں میز تے رکھنا ہے قرآن پاک ہی ہے نا وہ ہاں دے شاہ باشے بھی موروی تہرے جامن تھے میں نو کی سمجھ رہے ہیں میں نہیں پتا میں قرآن رکھنا ہوئے تھے تہلے میز کیسا چاہیتے ہیں تو آڈی کیا بات ہے میں نو کی سمجھ رہی ہیں میں رزوی سید ہاں میں ایک انتظام میں کیتا ہے انتظام میں کیتا ہے میں انہیں بھی منو ہوش نہیں کہ جب آپ میز تہلے کیسا چاہیتے ہیں میں نہیں پتا تری کوئی قرآن ہوں دا ہے اچھا میں قرآن رکھنا ہوئے تہلے ہم دول اللہ تو ہنو پتا ہے کہ یہ دے تھلے میز کیسا ہونا چاہیتے ہیں جتے اللہ نے محمد رو رکھنا ہے انہیں پتا گود کیسے ہی ہونا چاہیتے ہیں ماں کیسے ہی ہونا چاہیتے ہیں باپ کیسے ہونا چاہیتے ہیں مولادوانو جیزائی خیر عطا فرمائے حضرات جن کو نبی مسلمان کرے ان کو امت کہتے ہیں جن کی گود میں آئے انہیں ذریعیت کہتے ہیں ایدہ مطلب زریعیت نبوت آئیے حضرت ابراہیم دی امت ہے جی ہاں خیر ہوئے تو آئیے ذریعیت ہے جی ہمیں امامت بیاد سنو ابراہیم کو اس کے رب نے ازمایا چند کلمات سے جب وہ پورے اترے تو پھر اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو لوگوں کا امام بنا دیا پہلے نبوت تھی اب امامت ہے جو ہی امامت کا عوضہ ابراہیم کو ملا فورا فرماتے ہیں اس کو میری ذریعیت میں بھی رکھے گا فرمائے میرا یہ وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا تیری ذریعیت کے علاوہ کہاں رکھوں گا ایدہ مطلب نبوت آئیے تی خلیل دی ذریعیت ہے جی توجہ رکھنا تی جو امامت آئیے تی حضرت ابراہیم دی ذریعیت ہے جی اوہ ضروریت پڑھو ایک بھاری سارے درودہ ابراہیمی اللہم سلی اللہ محمد وعلی محمد کما سلیتا علی شکریہ علی براہیم وعلی عمید و حیرت امیدو مجید اللہم بھارک عمید وعلی محمد کا مبارک علی براہیم وعلی عمیدeron امیدو مجید قرآن تھا میرے دووے ہتھنے صحابہ جی تو پیغمبر نے پوچھے درود کے میں پڑھنے اور نبی نے ایدہ سے یا بہت ہے صحابہ جی تو پوچھے یا رسولہ درود کے میں پڑھنے اے صحابہ نے پڑھے آجے کہہ گا ہجرہ ہون تو سا پڑھے ہیں ہسی کی مطالبہ کر بیٹھے ہیں ہسی ظلم کر بیٹھے ہیں ایک کوئی گل کرنے ہیں دووے بغیرہ کرنے کا کٹھے بیٹھے ہو شیعہ سننے تو میں پھر پہلا شیعہ نکل گئے شیعہ تمہیں قرآن کا واسطہ کام وہ کرو جو علی بتاتا مہربانی مہربانی فرماؤ اے علی علیہ السلام کے عاشقوں اے عاشقان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کام وہ کرو کام وہ کرو جو علی بتاتے ہیں اور اے صحابہ کے عاشقوں درود وہی پڑھو جو صحابہ پڑھتے ہیں یہ اہم گھر بیٹھے ہیں یارو اے درود جنہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پڑھتے ہیں وہ یہی پڑھے ہیں اللہ حمد صلی اللہ محمد وہ یہی پڑھے ہیں میں پیانا یہی پڑھے ہیں جنہیں ہون درود نوہ نکڑے ہیں وہ نصاب کیوں کتابہ چاہ گئے وہ کی درود ہے بھنا صلی اللہ علیہ والا آلہ وآ صحابہ ہی وسلم تو آڑیاں کتاب میں بچیاں دیر لے کرتا ہے تو آنتے لے کیسے گلتا پھو آتو اسی گلیرییاں چوپو جنگیاں ہونے ہیں آگے ہیں وہ درود تیسری جماعت لکھا اِنَّ اللَّهَا وَمَنَا اِکَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا يُحَلَّذِينَ عَامَرُ صَلُّو لَهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا تَتْتَلِ لِکھا درود تَتْتَلِ لِکھا درود شریف ہے لکھا صل اللہ علیہ وَعَلِهِ وَاسَحَابِهِ وَسَلَّمُ اِنَّ بَندِ پِشْلَا درود اللَّهُمَ سَلِلَى مُحَمَدِ الْوَالِ مُحَمَدِ پَرْدِ رَيْنِ جنہا آج تک اے درود نہیں پڑھیا اوہ شہر الدن کی جواب درنے ہونہ تا نہیں پڑھیا اے ہون شامل آئے ساڑیا مولویوں اے تنیاک ہے بے صحابے ہی بچو کرنے اوہ نہ کرنا جہاں جی چاہے پڑھو کتابوں میں نصاب میں وہ درود رکھو جو مسل کی درود نہیں دینی درود مہربانی ہے دینی درود ہے یہ دینی ہے کیونکہ صل اللہ علیہ وَعَلِكَ وَسَحَابِكَ اے ازان تو پتہ لگ جند ہے ایک ندی ازان جلیہ صل اللہ علیہ وَسَلَامُ تو شروع کر دیں سانو سمجھ آجن دیئے کہ مسجدِ غوثیہ جو آواز آ رہی ہے بہارِ مدینہ جو آ رہی ہے جی شکریہ یار سن پتہ لگے اچھا جنہوں ستہی بنانا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر وہ خادم عزوی صاحب نے ازان سنی دے کسی آکے ازان پیوں گی وہ ناکہ چھڑو پر آن اے باب یہاں دی ازانیں دی ہوئی جی رہے گا ایدہ مطلب ہے کہ صلات و سلام علیہ وَعَلِكَ یا رسول اللہ باری گل جی مسجد چوبے وہ مسلک عوردی مسجد ہے جتے نام پڑھے جائے عوردی مہینے سے دینی درود کنوں دیں دینی درود اسے کہتے ہیں جس کا مسلک سے تعلق نہ ہو جو نہ پڑے اس کی نماز ہی نہ بہت شکریہ بڑا اچھا سواد فرمایا جی یہ مسلک والا درود نہیں یہ درودِ عبراہیمی دین والا درود ہے بندین انہوں نے گصہ کیے بندین انہوں نے گصہ ہے وہ کہ اتھے بھی درود شروع دا ہے اللہ وَمَسَلْلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ اوہ آل تے جاند ہے پاہمِ عبراہیم دیو میں اوہ آل تے جاند ہے پاہمِ محمدِ مُصطفیٰ دیو میں اچھا جیدہ درودِ عبراہیمی ہے یہ دین لفظہ صحابے ہی نہیں ہوتی جدوں سا آل تی ہیں سفتہ کی تھی ہیں نجی تے آل تے کسیدے پڑھے نے تے آل تے بیسا ہوتی نے الحمدللہ پنجمی جماعت دی کتاب اسلام یاد دی خرید کے رکھنا ہو ویسا ہی رکھ لو پاہمِ کو مُنڈا بن نہیں پنجمی جب پڑھ دا خدا دا باستہ جی میں کی پہا ہوں میں پرسو دا پہ کرپنا ہر مجلسے جی اکتے ایک قرآن پاک خرید کے رکھ لو اگر کارے تو چیک کر لو اہل سنت وال جماعت دوستان ترجمہ اور تشریح اگر قرآن موجود ہے سورہ آل عمران دی اکاٹھ نمبر آیت تیانر ویکھو آیت مباحلہ تیانر ویکھا جی وہ دی سائیڈ تے لکھینے نہ پنجان دے کے اے ہی گائن جی لکھینے تے سمال کے رکھ لو اوکہ صرف دیا جی نہو قرآن میں قرآن ہاتھ رکھ کے کہہ رہاں میں حاجتوں راپس آیاں تے سعودی عرب جو قرآن ملتا ہے گفت دے تا ہوتا ہے اردو ترجمہ بڑا میرے کڑ موجود اور سب تو پہلے لیندیاں سار میں اتھائی کھلو کہ ائرپورٹ دے بکیا پانچے بیچے آئے نے کہنے اور شکر الحمدللہ کہ انہوں نے لکھے نے کہ حضرت مبالے باستے حضرت علی نوں حضرت سیدہ نوں حضرت حسنہ نوں لے کے گئے نے وہ میرے کڑ موجود ہے اگلے باری پھر سال بعد حاجی آئے میں کہ کوئی قرآن دیتا نہیں انہوں نے کہا دیتا ہے میں ہمیں دے چھڑو میں تو ان کو اور لیا دیتا ہے میں بس بکڑا ہے چلو نہ دو وہ ہاں چھڑو انہوں نے بکھایا اگلے پھر آجی آئے میں تو سی ہوتا آئے وہ ذرا قرآن بھاج میں نے کہا دیتا ہے یا جدو آجی ہوندے نے تو قرآن صلوح میں نے ہر سال ہر سال قرآن بدل جانتا ہے میں کھا ہمیں منو رہے میں کہ عجیبی بچی نے اینا تھا کوئی پتا نہیں یہ کسے میں نے کڑ دے اوہ کام میں ہو گیا جی حضور اوہ کام میں ہو گیا ہے دو تفسیرہ نمیہ آگئی ہیں ایک تفسیرہ ابن عباس اور ایک تفسیرہ دانتر سرار احمد صاحب دی اوہ تیج کوئی نہیں ہے نا پانجے اور قرآن دیس سائٹ تے لکھے انہوں نے ساں اوہ نہ دوں آج کوئی نہیں خرید کے رکھ لو اچھا نا خریدو موج کرو میں نے سامجھا ہوں دی یہ پہ کی میں آپ اٹھا دوانوں قرآن پا کہوں دا چھے سات کروڑ ڈالر دا نہ خرید دیا جی میں پہا نہ حفظ کرو قرآن اوہ خرید کے راکھ دا چنگے رو گے اے اوڑی اوڑی کٹ دے جا پہنا ساڑے کو بچے نہ دے موت کر کے آ کھنگے اے پھلہ ہوں دے سان کٹے گی میں نے میں پکی علمہ کر دا جی جیڑے بندے نے قرآن خرید دن دی احمد نہیں پہن دی شاہ جیو پنیمی جماعت دی اسلام یادی کتاب خرید کے رکھنے اے سوڑے نہ لکھ دیتا ہے کہ نبی نے یہ آیت اتری ابنا نا وابنا کم پوری آیت لکھینے پنیمی جماعت نصاب ہے جی اگر لوگ مبالہ صرف مجلسہ جو سنتے سان ان تیرے بچے پنیمی جگہ ہے تو مبالہ پڑھنا پہنائیں تنکھے حقیل لیکش جڑے آنے اوہ خرید کے رکھ لو میرا نہیں خیال کہ اگلے ایڈیشن چپے چوبے خرید کے رکھ لو اوٹھے لکھینے حضور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کو لے کے جب مبالہ کی طرف نکلے ایلیشن آنے مدینہ کے باہر آکے آسمان کی طرف ہاتھ کر کے پیغمبر کہہ رہے تھے اے اللہ یہ ہیں میرے اہلِ بین مہربانی ہے سوڑے مجھوڑے اے خرید کے رکھ لو کام خراب ہو رہے ہیں شکریہ اے قرآن رسالت آئیے تے ذریعت ابراہیم نبوت آئیے تے ذریعت ابراہیم درود ابراہیمی دینی درودیں وہ جدو اصلاں صفتہ کیتی ہیں کہ آلوہ سے کھانے ہوں دینے آلوہ سے کپڑے ہوں دینے آلت صدقہ حرام ہے انہیں یہاں صفتہ سوال دیاں کیتی ہیں مہربانی ہے ایک نا طریقہ کار ہے ہر بندہ اپنا ایک طریقہ کار ہونا ہے دو دو بیچ دینے اپنا اپنا طریقہ کار اپنا مطریقہ ہر بندہ دا اپنا ایک طریقہ کار ہونا ہے انہیں طریقہ ایک کار ہے او کی فرما دے او اینجی کر دینے کہ او مانے ہی اینجی کر کے کار شڑ دینے میں نے بھئی بندہ نہ ہمیں نہ کوئی مذہب دا پکا نہ ہوگا ہے مثلا جدو ولیدیاں صفتہ کیتی ہیں کہ اللہ دا ولی خطیبہ نے اللہ دا ولی ہر میک میں نے کیتا ولی تے پھر ولی اندے نے ولی تے پھر ولی اندے نے مولین صاحب نہ ہے پھر ولی ایک تو مگئی ہے لہذا ولی دا ترجمہ ہی دوست کر شڑو یار کر شڑو ولی یار نواندنے اللہ توڑا یار ہے نبی توڑا یار جے ولی دا مہنا یار ہوں دا ہے تے کئی وریاں نہ ہوں آج پھر یارہ حرچہ نہ پیوئی ہے اندہ دفعہ کارا ہمیں کلیجہ ساڑنے یہ دا مطلب یار ہوں تو مندے جوابی دے شڑ دے تے مندے آج چھڑ پران جا لسی پیوئی ہے یار نواندہ چھڑ پران وہ اندہ ٹھیک ہے یار ہوں تو مجھے روز اندہ چھڑ پران اللہ جے تو انہوں اندہ نماز پڑھ انہوں ایک اور ہی دا چھڑ پران اللہ دیا بندیا جدی اطاعت واجب ہوئے وہ دینا یار ہی نہیں ہے یا بات ہے میں کہاں ترجمہ پیدا سو انہ آل دا ترجمہ میں ایک کبھلہ لائٹ کیتا ہے انہ ایک دفعہ بڑا زور دیتا میں پڑھ کے رسالے حران ہو گیا میرے کو رسالے موجود ہیں انہوں نے لکھیا کہ آل کے مطلب لوگ سمجھے ہی نہیں آل کا کیا مطلب ہے آل کا مطلب تو ماننے والے ہوتا ہے آل دا کی میں ماننے والے آل محمد دا کی میں نہ نکلے محمد کو ماننے والے شکریہ اچھیا کو میں پکی گر پہ کر دیں آل محمد دا مطلب ہے نہیں کہ آل محمد کوئی وکری مخلوق نے وہاں دا نہیں آل کا مطلب تو چاہنے والے ماننے والے ہوتے ہیں بھس گیا ہو پھر بھس گیا ہو ایتھا ہی موقع کیا بات ہے تو میں تو اڑیا ہوں داد دینا آجے میں گل نہیں پہنچائی پہلے تک پہلے تسی میرے تیت مار کر کے داد دے گا ہوں ایتھا ہی موقع اگر آل کے مانے ماننے والے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جنہوں نے محمد کو مانا وہ صحابہ تھے بولو بولو یار یار سب تو پہلے رسول نگروں بندے ہیں منیا کے مدینے ہو مدینے ہو مکیوں سب تو پہلے جنہ حضور تسلیم کیتے ہیں وہ کون سن صحابہ دی باری مٹھے ہی ہو جانتے اور تک آگے آکھو یار کنہ حضور سب تو پہلے منیا تو اڑی آواز گلی تک بھی نہیں جانتی یار ہی دی آواز دے تو سڑکے بھی ٹھور جانتی یار یا نعرہ بچے سڑکے لوگ اندھنے ادھا نعرہ مارو نجب تک آواز جائے ویسے ہی ہوں دے نہیں ویسے تھے جنہ ساہی نعرہ مارنے ہو آج سو گجرانے بھی نہیں جانتی نجب تک تک کتے رہ گیا پھر کوشش تے اہرہ ساڑی اسو تک پہنچے مطلب ہے کہ سیلا مولا اسو تک ساڑی آواز پہنچے روحانی طورتے تو ہڑی آواز یار ہی دی سڑکے ٹھور جانتی ہے سہابہ دی سڑکے رہنے گئی اگو محصول نگر نہیں ہونا تک آگے تا سوچیں سب تو پہلا نبی نو کنے منے سہابہ تو ساڑ چار پنچ بر یہ دی اچھی سوہ باگ ہے نا اگو پرچے انہیں بند ہو جانے آہ انشاءاللہ بولو میرے نا سب تو پہلا نبی پاگ نو کنے منے سہابہ شکرہ شکریہ اچھا سب تو پہلا اللہ فرمائے نماز پڑھو دکھنے پڑھئیے سہابہ کوئی حضرت علی دیگر نہ کرو ہوتے عوضوں میں پڑھ دے سن جدو واجب ہی نہیں سی ہوئی صدقہ جامعہ جدو نماز واجب ہوئی ہے سب تو پہلا کنے پڑھئی ہے کہا گیا کوئی سہابہ سب تو پہلا نبی نیا کے زکاة ادا کرو جنہوں توفیق سی سب تو پہلا زکاة کنے دیتی ہے سہابہ جدو حضور نے فرمایا ایمان والے وہ حاجت ہے نکڑو سب تو پہلا کون نکڑے نے رسول نکڑا نے ہون میں توڑی تے اندرو رازیاں میرا خدا جاندہ جنہوں نے نبی آکھے جہاد واجب سمان لے ہو تو سب تو پہلا کنے لے آندہ ہے سہابہ بھائی کیا بات ہے بچیوں تسی بس حادت پالو سہابہ 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 ہون میں ندس ہو کہ سب تو پہلا نبی دا کلمہ کنے پڑھے ہے سوچ کے پڑھ سوچ کے سوچ لو سب تو پہلا کلمہ کنے پڑھے مٹھے ہو گئے تو پھر حضرت علی یاد پہا ہوں دے رہے اوہو دے پڑھا اندیس آرن سفید و انہار لانا پہنڈا ہے میں پہنڈا کہ سب تو پہلا حضور دا کلمہ کنے پڑھے بڑا سواد پہا ہوں دا ہے اے مجلس ہے سہابہ سب تو پہلا حضور نب منیا کنے سہابہ تسلیم کنے کی تا سہابہ یہ دا مطلب ہے اگر آل کا مانا ماننے والے ہوتے ہیں تو جب ہم کہتے ہیں اللہم سلیلہ محمدن و آل محمد اوہ تو سہابہ تو بیچ آجان دنے آل محمد قیندی دے رہے اگر ماننے والوں کو سہابہ کہتے ہیں تو سہابہ تو آل محمد میں آ چکے ہیں پھر علیدہ صحابہ ہی لکھنے کا قیامت اے نساب بنا نہ لیو نہیں اے نا نو جان گے شاہ صاحب نو ایتے پیش نماز رہے ہیں میرے استادہ رہے ہیں میتی اسرین صاحب نو جان دے اے آج کل کتے ہیں اندرے رسول لگر ہی اندرے رسول لگر آلے ہو سنوات پڑھو شاہ جی تسی بھی پڑھو اے آج کلے ہے اے بندی آکھانکہ گیاadows یہ ہی اندرے جدو دو آکھای رسول لگر آلے سلطھ پڑھو تو نہ پڑھ لئے اے تھے ہی اندرے جے میں آکھارای رسول لگر آلے ہو سنوات شاہ جی تسی بھی رسول لگر آلے ہو سنوات شاہ جی تسی بھی او جیہ تو رہن ہے ہی رسول لگر نے گاشر میں رسول لگر آلے ہو آنے ہو ہے چاہ جان دے اے، اے،ifice ہو سوچ بھی گانے کو ہی آل کہتے ہیں تو سب تو پہلے آل تھے بڑھ گئے صحابہ جدو آل محمد اچھ آ چکے نے وہ سارے آل میں انہوں نے چچا جانے میرے استاد مکرم صاحب سابر نقوی صاحب انہوں نے جملہ یاد آگیا وہ فرماندے نے کئی بندے اس آل کو انگریزی کا آل سمجھے کہ بلاہ اس دور چیوی فرماندے کہ کئی بندے اس آل کو انگریزی کا آل سمجھے ہیں مطلب کہ سارے ہی آل 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 دا مینا سارے اگر سارے ہی آل نے تو آل محمد صاحبہ آگئے نے پھر بکھرا صاحبہ ہی جدو تو لکھنے نا اوہ دو پھرنا امیشہ کا پہشند ہے تو آب ہی مطمئن نہیں میں کی قرآن تمہارے ہی آل اگر آل میں شامل ہیں تو مطمئن ہو جا میں اپنا ہی تمنا اندسان دسان جی کبلا جدن دا اسان آکھین اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کھلے قرآن تے میں رات تھے سانو شک بھی دی پیا علی تے خورے درود گیا ہے کے نہیں حسن تے درود گیا ہے کے نہیں حسین تے درود گیا ہے کے نہیں ماتی تے درود گیا ہے کے نہیں سانو بتا ہے یہ دے اللہ دے بندے ہاں مطمئن تے آپ ہی روڑیں مہربانی فرماؤں میں ذریعت پڑھ رہے بندے انہوں دے ذریعت ہوں تو پیڑے پہنے اے ذریعت نے حضرت علی علیہ السلام نے صحابہ دے بچ کھلا ہرنے اللہ دے بندے رضی اللہ کیا کہے روڑے ہی کونی سانو کی روڑے سانو کی روڑے علیہ نے جتے بھی کھلا رہے گا وہ پھر حضرت علی نے میں پھر پہ آنا حضرت علیہ نے جتے کھلا رہے گا وہ علیہ نے حضرت ابن عباس فرما دے نے بھیتے ساتھ حضرت علیہ آ گیا تے نبی پاک نے اٹھ کے حضرت علیہ دا ہاتھا متھا چملے آئے تو پشانی چملے تے فرما دے نے میں پوچھا یار سلاللہ جو میں پہ آوے نا انہی محبت کر دیو علیہ جو میں پہ آوے نا آئے پیغمبر تیری عزت و صدقے پیغمبر رہا فرمائے تو میں انہوں کر دیاں ویکھیا ہے نا تے انہوں اوہ نہیں پتا جڑا نہیں دے سدا اوہ کینہ محبت کر دا ہاں تو مجھے انہوں نے نا ویکھیا جڑا دے سدا ہی نہیں اوہ اتنے کینہ محبت کر دا اوہ پوچھتے نہیں اوہ کھو فرمایا اللہ اوہ کیا اللہ بھی یہ نہیں کر دا فرمایا نہیں میرے جنہیں نہیں میں کرنا اپنی حیثیت مطابق اللہ اتنے محبت کر دا ہے اپنی حیثیت مطابق اوہ نا کو پوچھ لیا آخر نبی دے چاچے دے پوچھتے سن پوچھ ساکتے سن ساڑھے ورگے مسکین تے غلی گار نہیں کر سن اوہ نا پوچھ لیا اوہ نا کیا یا رسول اللہ پھر میں پوچھنا جائے کہ تُسی علی نہ انہی محبت کیوں کر کہ اللہ انہی محبت کیوں کر دے نہ ہوئے نہ مجرمہ میرے نبی نے فرمایا سن اے ابن عباس اللہ کی پوری قائدات میں ہر بندے کی نسل اس کی اپنی وجہ سے ہے میری نسل ہی علی کی وجہ سے ہاں مولادہ نے جزائی خیر دے نیربانی کرنی ہے تول نہ برابر نہ کر ذریعت نو ذریعت رہن دے امت نو امت رہن دے اوہ امت تا وڈے تو وڈہ بندہ تیرے زہر چاہن دا نا جیڑا اوہ میں نو دا سو بچو مکار رہو کیڑا وڈہ بندہ جیدی پاگدہ شاملہ ہرش نو پہنکتا ہے اوہ دا سو پھر میں تیرے نو دا سو لوگ اندر نے حضرت علی رشتہ داری سنن نبی دے تیرے ہور بھی تیر رشتہ دار ایسا چلو ہور لیا جنہیں یاد نہیں لیا مہدہ سنن علی کون جنہیں تینوں رشتہ دارنے تیرے اندر جنہیں رشتہ داری پھر دیئے نا قرآن دیکھا سمجھنے پتے مہدہ سنن نبی دی بیٹی حضرت علی بھر لے وہ اندر رشتہ داری ہے ٹھیک نبی دا چاچے دا پتر علی ہے چاچے دے پتر ہو رہی ہے بندے ہیں جی سوچ دیں ٹھیک ہو گیا بھئی نبی دے جنہیں چاچے دے پتر نے نا دجے وہ بھی ذہن چرک ٹھیک ہے پیغمبر اسلام دی ایک بیٹی سرکار دے کارے تباکی لوگاں دے نزدیک چار بیٹیاں ہو رہی ہے تساں طرح فرض کرنا ہے تساں گصہ نہیں کرنا نبی پاک دے کار بھی دے کسا دی بیٹی ہے کوئی نہیں خیر ہوگا تو آٹی تسی دے کڑے آسل لے شہابہ دے ذکر پہ کر دے نبی پاک دے کار ہر صحابی دی بیٹی تھے نہیں کچھ صحابہ دیا بیٹیاں حضور دے کارنے اور امہات المومنین کوئی نہیں شکریہ شکریہ تو آٹا کے خیالے تو اسی ہاں نہ کرو گے درشتہ موک جانے اٹھے ہی رہنے کچھ صحابہ دیاں دکھترے نیکے اختر جڑیاں نہیں وہ سرکار دو عالم دے کار زوجیت اچھنے بڑیاں کرا دیاں گرنا مو پھاڑ پھاڑ کے نہیں کری تھے سر اٹھاو گئے نا میں انتہائی موتا زبان پہ استعمال سواستے کرنا کہ ساڑھے تے اگری شاک پی ہے جدہ ہی نے جدہ تے اگری شاک ہو گئے نا انہوں پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے دیں ساڑھے متعلق لوگ کا روڑا پاش رہے ہیں گستاغ نے میں بیانا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجماعین چون ہر کسی دی بیٹی تے نبی دے کار نہیں لے لو دیکھو کچھ صحابہ دیا بیٹیاں نبی دے کار ہے نہیں کریں شیعہ ایک باری موچ بولو وہ ساڑیا کی لگ دیا اے توڑی خیر ہو انہیں امہات المومنی وہ نبی دے کار نے ان جدھی بیٹی نبی دے کار ہوئے وہ نبی دے رشتہ دار ہے کے نہیں ہے شکریہ جدھی بیٹی نبی دے کار ہے وہ بھی پیغمبر دا رشتہ دار نبی دا کو چاچے دا پتر ہے وہ بھی نبی دا رشتہ دار اچھا ایک اور گئے لے کچھ لوگ اندرے نبی دیا چار بیٹیاں نے اچھا جناب پھر کوئی ایک صحابی نے جنہاں دو بیٹیاں نبی دیا نے علیہ علیہ تے ایک ہے اچھا جناب ٹھیک ہے جناب انہوں لیاو جناب تو آڑی کہا بھات ہے تصورے جنبی دے سارے چاچے دے پتر بھی لیا تصورے جنہاں دیا بیٹیاں نبی دے کار نے وہ بھی سارے تصور چلیا اگر نبی دیا بیٹیاں چار نے جنہاں دو نے وہ بھی ذہن چلیا رکھنا قرآن تے ہتھی ڈری نہ ہوں ڈری نہ ہوں تو ڈرجنہ توں ہوں جنہوں میں نے قرآن تے ہتھ رہے تے کئی بندے نے اونجی گا لکھا رہا اونجی گا اور میں جو قرآن تے رکھے ہیں لوگاں نے تُو ہی دے خیل ہی کر دے ہو ہر بار نہ نہ رکھ زندگی سے ایک بار ہی رکھ نبی نہ جنہی رشتہ داری ہے کٹھی کر نبی دے چچا زاد لیا وہ بھی اتھائی جنہاں جنہاں دیا بیٹیاں نبی دے کار نے وہ بھی لیا جنہاں کوئی نبی دی اور بیٹی ہے تیرے تصورت وہ بھی لیا تے رکھ قرآن تے ہتھ ڈری نہ کار بوزو اللہ بارہ سے علی دی برابری واسطہ ہے نبی دیا رشتہ دار یہاں پڑھ دے اللہ دیا بندی علی رائے دی گھر نہیں تو قرآن تے ہتھ رکھے نبی دا قریبی قریبی تو قریبی اور رشتہ دار علی تو علاوہ داس جدی نسل تصدقہ حرام ہوئے آپ ہنو لیکن ہنو میرے پیر علی میرے دوبار پہنے جی بسمیر نو جی پڑھنا تشریف لیا ہے میرے بانی تھے بہت اچھا ہویا تسلیح ہوئی بندے پہ بین دینے جنہاں اعلان ہویا سی ہو کتا وہ میرا کسورتہ نہیں مینوں کی پتا ہو کتا ہے نو پس تو جو ہے یہ دا مطلب علی جتے کھلائیں گا علی نظر آئے جتے کھلائیں گا علی نظر آئے قدیب کبلا آل دا مانا تبدیل کیتا قدیب ولی دا مانا تبدیل کیتا ازدار بندے تشریف فرمار میں ایک گل بس کر کے اجازت لینے گا ضروریت امت ایک لالدار یہاں محرمی صاحب نے وہ تھپین دینے کعب بیچے پتا ہی ہو نا ایک سوالہ دے جو آپ دین دینے بڑے بڑے پیڑیاں سوال نہ دیں ان دا ہرکی نا مدنی صاحب نہیں مدنی مکی لیے یہ پڑھو ہم آج 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 کرتا رہے سارا دینے ایسا کوئی اس میں گرامی ہوں گا میرے موہ دینے چڑھو مکی حجازی حجازی مکی کو انجان انہوں نے سینجھ انہوں نے کرسی دیتی ہے سعودی ارباڑے تو پھر تو انہوں پتا ہے جنہیں ساڑھے بھر کے لوگ جانتے ہیں بچارے ہیں وہ انہوں نے بیکھا جنہوں اتھے ممبر ملے آئے شان نہ ہوئے حجازی تینے جو گئی انہیں بچارے جی صحیح تو انہوں نے گلتا سانجی حجازی تینے انپاڑ بندہ یقین کرو سعودی ارباڑے جتیاں تا بورڑ بھی لگا ہوئے تھے انہوں ہی لالا کے موہ دے مرنے کوئی عربی لکھی یہ کھو وہ جواب دیندے نے جواب دیندے نے بڑے بڑا سوال نہ دیں انہوں نے مرکبندے سوال کیتا ہے میں نیٹو بندہ نہیں ہے نا اہمیں کسی بنوائے کہ جی آپ دیکھو وہ میں دیکھو بچھتا وہ پہ سوال نہ لگیا پرسیان تار دے جان دیں انہوں نے ایک سوال کیتا انہوں نے کہا جی تارک جمیر صاحب کہتے ہیں کہ حضرت علی کو مولا کہنا جائز ہے حضرت علی کو مولا کہنا جائز ہے اس سوال نہ کیتا ہے تارک جمیر صاحب بھی انہوں نے دے عالم وہ بھی انہوں نے دے عالم انہوں نے کہا کہ تارک جمیر صاحب کہتے ہیں میرے رو ویہ کے سننی جیگہ تارک جمیر صاحب کہتے ہیں تارک جمیر صاحب انہوں نے دے اپنے بندے نہیں انہوں نے کہنا چاہیے دا سی کہ وہ عالم دین نہیں اگر وہ اندین علی مولا کیا کر سدھی کہتے ہیں نا میں مولا یہاں پہی تھے نا کوئی آر نہیں انہاں کیا کیا میں رو ریکھنا جب رہا انہاں ریکھ کیا کیا میں تارک جمیر صاحب کی تردید تو نہیں کر سکتا مگر یہ جڑا علی دے متعلق اگر مگر کرے نا انہوں نے نہیں بغضے علی شکریہ کیا کعب ہے جو بیٹھے انہوں نے بندے بڑا اعتبار کر دے جنہ کیونکہ انہوں کعب ہے دے کعب ہے دے حرم کعب ہے جو کرسی ملی ہے نا اللہ دے بندے آج نو کعب ہے دے حرم ہے جو سعودی ہے رو بڑے کرسی دے او دے کلوں سوال پچھنے دے جنو کعب ہے را دے وے کدیو دے کلوں بھی پچھنے او جڑا ساری زندگی اندر ہے سالونی کا بلانتف کے دو او جڑی سکریہ انہوں نے کی سوال کیتا ہے ایک واری میرے رو بھی کے سوال دوراؤزرا تارک جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت علی کو مولا کہنا جائز ہے سعید محمد حسن شاہ صاحب تشریف لے لاؤ جناب ہونا لاؤ جی دستے بچ گیا نہیں انہوں تو دست نہ پڑھنا سی چلو پھر آیا گارل سن لو جری شروع کی تھی تو میں نے اجازت دے میرے بانے ایسے گارل ساڑھے پہنڈے کے جان جا آئی سی سن لو مری سن لو چلو تو ہنو سراشن گئے جی میں ارز کرو ساڑھے پہنڈے کے جان جا آئی تھی جو آردہ ٹکل دے نا جو آردہ جو آردہ بڑھ لی ہوئے نا جو آردہ بڑھ لی ہوئے نا کو دو مرلت انہیں ٹک کے جو آردہ ٹک کے وہ تینٹ لگے سن ساہی بانوں کو لاکے لو کی ہارشہر کٹوں دے سن تو ساہی بانوں پرہ لگے سن تے جان جا آردہ جا کے بھائی فوجی سی ایک بندہ جی دے بیٹے دی شادی سن وہ میں ادھر گیا کھرنگ جی ادھر آگئی یہ برات میں ادھر گیا تے برات پرہ کو دو کے لئے بیٹھی تے جو آردہ ٹک کے اگے نا بڑی گرمی تے اتھر واجہ آردہ واجہ آردہ سنو واجہ آردہ جو جی سنو رضوی صاحب آؤ کے ذرا میں پوچھے اب یہ واجہ آردہ ہی تے آپ سنو مین انہا کیا کی اوڈا فوجی سی انہا کیا وہ بندہ ہے تے موندہ دا پیو ہوئے تے او سے بیند لیاندہ ہے کوئی چار کھنٹے کر کے پھر چار کھنٹے دوسرہ بچانے جالت ہو گئی یہ کھنٹے کچھ وہ آردہ باقی ہو تھا پورا اوڈی سبری صاحب میں نے پورا پیٹر آنڈا آپ نے گھر گئے سلوات گڑھو ایک باری سال میں جناب تے سامنے وہ سوال تا جواب ذرا سننا بہت شکریہ جو سوال تا جواب سننا انہیں اکیبی حضرت تارک جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت علی کو مولا کہنا جائز ہے اوڈ کی فرمانہ اوڈنی ہاں میں ان کی تردید تو ایدھو رکھتا تردید تو نہیں کرتا وہ عالم دین ہیں کوئی بات نہیں مگر مولا کئی ایمانوں میں آتا ہے سوال تا جو فرمائیے میں دعویٰ کیتا ہے علی علیہ السلام نے جتے کھلا رہیں گا اوڈھے علی نظروں کیوں؟ حضرت علی دا علی انویچ کمالے میں کہ نبی نے قابد سنٹر چکھلو کیا کہا تُو علی اگر علی کدرے پست ہو جاتے زبانِ رسالتِ حرفوں دائیں میں ایک جملہ کہنا لگا قرآن کی قسم علی کا ہر جگہ بلانت نظر آنا یہ صرف کمالِ علی نہیں محمد کی صداقت ہے تُو علی کیا بات ہے انویچ جواب سنو تو میں مسکین تب ایک جملہ سنو میں چھردن لگا ہوں حضرت علی صاحب دیا خریبہ لگنا تو ہی توجہو فرماؤ بلکل میں ہی تجھر لگا تو مہربان نے نا اوہ ساکیا مولا کے کئی معنی ہے اگری گازرہ دسی نے اوہ عالمی جہان دن الحمدللہ ملکل تے شاجی بیٹھے ہیں جنہیں الحمدللہ درس اج پڑے دیکھیں ازاکر الحمدللہ اوہ انہاں فرمایا کہ مولا کئی معنی میں آتا ہے پتہ رہی تارک جمیل میں کن معنی میں کہا ہے مولا کئی معنی میں آتا ہے انہاں کے مولا ولایت سے نکلا ہے مولا ولایت سے نکلا ہے اور ولایت دو قسم کی ہوتی ہے ایک بری کی موریو جہاندن انہاں کے ایک ولایت ہوتی ہے ایک ولایت ہوتی ہے ایک ولایت ہوتی ہے واہو پہ زبر ہو تو ولایت واہو کے نیچے زیر ہو تو ولایت بندے پس ہو ادھرے یہ ولایت تے ولایت تھی مصیبتیں دینا نصر فتحی خانچنگائی یہ صدق ہے علی علی مولا یہ مولویان بھی چھو لگ گئے نہیرہ پھر ہی کرنا بہت شکریہ میرا جواب بھی سننا مسکین دا بابا جی کوئے میں دعا لینا تو آنے کو تھوڑی اداع دینا شاید انہاں فرمایا لفظے ولایت اور ہے واہو پہ زبر ہو تو ولایت واہو کے نیچے زیر ہو تو ولایت یہ بھری کی انہاں کیا ولایت زبر ہو تو معنی اور ہے نیچے زیر ہو تو معنی اور ہے مولا اگر ولایت سے لیا جائے تو اس کا معنی نوکر ہے غلام ہے خوبدار ہے دوست ہے یار ہے تابع حرمان ہے اطاعت گزار ہے اور اگر ولایت سے مولا لیا جائے اس کا معنی حاکم ہے اس کا معنی آقا ہے اس کا معنی ذمہ دار ہے اس کا معنی ذمہ دار ہے اس کا معنی با اختیار ہے یعنی حاکم مالک بادشاہ وارث کی نہ فرقے کتے مالک کتے نوکر مولا کا معنی نوکر بھی ہے مولا کا معنی وارث بھی ہے مولا کا معنی آقا بھی ہے مولا کا معنی غلام بھی ہے پتہ نہیں تارک جمیر صاحب نے کن معنوں میں لیا ہے لو جی مولوی صاحب تو ساں جو آکھنا سی آکھ لیا ان لگا میں آکھن میں اپنے کسے عالم کروں نے یہ خوان لگا شیعہ قوم دی کچیدی طالب علمہ کچیدہ میں پکیدہ نہیں کچیدہ طالب علمہ میں اتاناک دیات پا لئی تو میرے نہ رگال کر تو چھاٹ ولایت کا مولا اور ہوتا ہے اور ولایت کا مولا اور ہوتا ہے کسی مولا کا مانا غلام ہے کسی مولا کا مانا آتا ہے تو ایریاں پھیریاں زیرہ زبران چھاٹے ایک کو ہی گر لے نبی فرمائے من کن تو مولا ہو فہاد علی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے جنہوں قرآن تو واسطہ ہی جو درجمہ محمد کے لئے کرے گا وہی درجمہ علی ہے سر کے جاؤں سر اٹھاؤ یار جیڑا مانا نبی واسطے کر نہیں اوہی مانا علی واسطے کر نہیں حدیث ایک ہے مولا دو ہیں حدیث ایک ہے مولا اوہ یار دو ہیں من کن تو مولا ہو فہادا علی مولا ہو رکھ قرآن تے ہاتھ تے دس ہے وہ جیڑا علی واسطے مولا آیا ہے وہ دی لام چھوٹی ہے جیڑا نبی واسطے مولا ہے وہ دی میم بڑی ہے وہ بھی مولا کہ وہ بھی مولا یہ بھی سرکار نے تیہ کر دیتا ہے کہ ہر ایرے وغیرے دا یہ مولا نہیں من کن تو مولا وہ جی دا میں مولا ہو دا ہے علی مولا ہے حضرات آخری بات سنیے قرآن کی عظمت کی قسم تو اڈیہ میں مو پسے ہو گئے اے مولا نو کا کھری مندہ اے مولا نو کے میں مندہ اے مولا نو کے میں مندہ یاد رکھو شیئو علی کو مولا کسی بندے نے اسی حیثیت سے ماننا ہے جیسا حیثیت سے وہ محمد کو مولا مان رہا ہے شگریہ کے بلا جسا انداز نال پیغمبر نو مننے گا اسے انداز نال علی نو مننے گا ولایت تے ولایت علی ضرریت ہے پیغمبر ہے اس امت نے رول چھڑی ہے ضرریت دکھے میں اس ضرریت نو تکلیف نیسی ہونی چاہی دی امتنا اس امت دے دروازے اگو ضرریت اینٹ گزری ایڈا وڈا وین بی بی رہے گیر دی لاشتے بھی نہیں گی تا حضرت امام حسین نے جتنی محبت سینا بی بی پاگن واحد پہنے کائنات تھے جنہیں نکاہ دی شرط جلکھوایا سی کہ میں تابع فرمانی اچھے کوئی کمی نہیں کرنگی مگر میرا حاکم میں نو حسین تو جدا نہ کرنے ایک جملہ پڑ گیا اہران ہو گیا ایک بی بی جا تماکہ ہویا نا جی وہ تھے کہ بھلا پشاور رہا سی اور فوجیاں دے سکور ہے جی تماکہ ایک مستور تھے مطلق میں اخبار جو پڑے ہیں اس اپنے بیٹے انواقعہ سی آج سکور نہ جا نہیں بچے آکھا میں آج سکور نہیں جا امین واقعہ اس اگر نہیں بیٹا سکور جائی دا اہران تماکہ ہو گیا ترکی میں پڑے آئے اہران بستہ اس ٹنگے ہیں کپڑے ٹنگے ہیں تھلے جتیاں دو تین لگیاں پئی ہیں ہر روز اٹھ وجہ آکے اجے مان دیئے ایک ور یہ آجا نہ جائیں میں تنو کدھرے نہیں جا جدن بی بی لٹی واپس مدینہ آئی اہران آج کر کے کپڑے ٹنگے آون دے بھی بیکھے ہیں محمد دے بھی بیکھے ہیں کمرے بھی دوں آن شہزادیاں دے بیکھے ہیں وہ یہ اتن دے بی بی دا اک بندا سیا آن دی آئے وے میرا آون بچھڑا آئے وے میرا محمد بچھڑا میں پڑ کے اہران ہو گیا آونو محمد دے کمرے آنو وے کے ایک کپڑے آنو وے کے نہ آون دا بین گیتا ہے نہ محمد دا ایک کوئی گھر بی بی رہ گیتی ہے شبیر تیرا زین دو رین آمین ہو لیتا ہے جیسا میں شہیر نو اینہا پیار سی اینہا پیار اینہا پیار میرے عزیز دوستو امت دے دروازیاں گو گزر دی ہندی سی وین اکھا کی تا وین تس پڑا اس ویر تو بھڑی قیمتی شہد ایک رکڑی پر شام دے تے کوفہ دے بزار جکو وین کیتا نے بڑا ڈا 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 وین ویر دے لاشتے وینی نہ کیتا مدینہ الوے کے بی بی فرمایا نانہ ایک ور یہاں وین اس اپنی امت نو آ کے سمجھا یا ساڑے تے درود نہ پڑھن یا سانو پتھر نہ مار افسوس ہے وہے کہ درود بھی ساڑے تے پڑھ دیں پتھر بھی سانو مار دیں میں ایک جملہ چونکہ شہادت موسیق عزم علیہ السلام ہے لیکن میرے عزیزو دوسرا رخ بے کین تاریخ دا اکتے آج مولا دی رات آگئی چھبی دی رات آگئی کہ آج دن پہ جان دیں زہرہ دیاں تیاں سامان پہ بند اب آدر مہرم دیاں تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اب آدر وہ آڑے دن ان پہ جان دیں میں انہ دنوں دیں ایک جملہ پڑھ دینا میں لمبی روائے تھے انہوں میں دس منٹ ہوئے سوا تھے میرا خیال ہے میں پانچ منٹ بعد چڑھ دیں گا ایک جملہ پڑھ کے جا میرا ہنسو آگئے اے وہ دن جتے زہرہ دیاں تھی تیاری پہ یہ کرتے عبداللہ ابن سالار ایک بندہ ہے جنہاں مدینہ دے مضافات چون سعودہ لینہ ہوندہ جنہیں رسول لگر دوارے دے پینڈ سعودہ لینہ ہوندہ دکان دار چھوٹے وہ جمعہ آرہ دینا ہوندہ سی مدینے وہ تو سعودہ کردہ سی جمعہ دی نماز تو بات کیونکہ دکانہ جمعہ تو بات کھل دی احسان مدینے دکانہ جمعہ پڑھن تو بات کھل دی آندھا ایک دن میں آیا جمعہ سی ادھر ادھر تھی ٹھائی رجب سی ہائے کے دی آئیے میرے تک صدقے ہیں اتواڑے سنن تو صدقے ہیں جمعہ پڑھ کے میں باہر نکلیا عبداللہ ابن سالار اس بندے دینا آندھا میں بزارا لگیا تھے کہ دکانہ ہی ساریاں بند سن آندھا میں واپس آگے تو ایک بندہ پر مسجد تو نکل دا سی ایک پہروں دا باہر ایک اندر تو میں کوئی غلق پوچھیں میں پہ جان آج دکانہ بند کیوں نے وہ سکے اتھوندہ نہیں تو وہ سکے نہیں میں مضافات چیوں ہونا وہ سکے اندر آ جملے ایک کے ایک جملے جنائی تھے لگتا ہے آندھا میں نے اس مسجد دے اندر کھلا ہر کے کہتے کانے چاکھیا محمد پتر مدینہ چھاڑے کے جا رہے وہ سکے اچھا کتنے جا رہے ہیں دکانہ بند کیوں نے وہ سکے بلکل ہی تو نا واقع ہے کہ ایسے میرے ملک دے حالات کی ہو گیا نے تکی ہویا ہے آندھا میں نے کسے گلدہ پتا نہیں میں تھے چھوٹا دکان دا رہا میں نے وہ حالات دی اندر لے گیا تے اندر کھڑ کے مسجد میں نے کن لگا تے انہوں دسینہ حسین مدینہ چھاڑے کے دور چلے وہ اندھا دکانہ بند کے انہوں نے وہ سکے گون پوچھیں نا میں تیرے کانے چیدہ سنا وہ دیا پینا میں نال جا رہے ہیں آئے آئیے تاڑی میرے تا تنیا میں نال جا رہے ہیں وہ سکے ایک سوال دا جواب دیتے گونی پوچھدہ تنیا پینا لڑ گی تنیا بند کے انہیں وہ سکے گونہ پوچھیں گا وہ سکے نہیں پوچھتا وہ سکے اس حسین ابن حریدہ ایک پیو دا پترے جیدہ نا پاس اس آج سویر دی نماز دو بعد اعلان کی تازی پیشلے ٹائم کوئی دکان نہ کھڑ لے صدقے جہاں بازار کوئی نہ کھڑ لے کوٹھا دے پچا بھی کوئی نہ چڑے پھر وہ سکے بس آج دکان کو نہیں کھڑ لی کی کرنا چاہنا ہے ایک لوگیاں اتھے جتو سیدان دا دروازہ دیسنا سی انہوں مولا نے کھڑوتا رین دیتا ہے تاہی روایت میرے تک پہنچئے مولا دیے نظران تو جلویں مدھے کو بندہ سمجھے کہ مولا نو پتہ ہی نہیں تب انہوں چھپ کے پیویندے امام ہر چیز تو واقع ہوندہ ہے امام ماں دی گودچ امام ہوندہ ہے ایتھے میں شاید درد نہ جملانا امام نے کھڑوتا رین دیتا ہے تے گان اگلی میرے تک پہنچی پہنچی یہ نہ تے میں سنانا نہ پھر نہ پڑی یہ تے میں سنانا نہ پھر میں سوچنا کدھی کدھی کہ امام تو ساکھ کھڑوتا ہی رین دیتا ہے تے یہ بندہ تو انہوں نکلتے ہیں میرا خیال ہے میرے مظلوم امام نے ایک فیصلہ کر رہا ہوئے گا کوئی تے دیکھے میں کہ میں اُٹھڑیاں آندہ میں ایک دروازے دیو بوٹ پچھے کھڑا ہو گیا تے آج میں بیکنا شروع کی تھا آندہ میں جلدی کر رہا ہوں ذرا رنبی روایتیں چھوڑی کر کے پڑھ دے نا کوشش کر کے آندہ دروازہ مین کھولیا اندروں ایک نوجوان نکلیا ایڈا سوڑا میں نہیں یہ دسنا کاؤن کاؤن اے مارفت نہ سونگا جانا نہیں آندہ اندروں ایک خوبصورت نوجوان نکلیا ایڈا سوڑا میں زندگی ہے جی آہ پہلے ہنی سے بیکیا تے ہاتھ تا جو کرسی کرسی لے کے باہر نکلیا میں پریشان ہوں کہ خود روایت کر دا آندہ میں سوچ دا رہا ایڈا نوکر کوئی نہیں ایڈے سوڑے دا نوکر کوئی نہیں آندہ میں حران ہو گیا اے صدقے بھائی آندہ میں حران ہو گیا اس کرسی گلیچ رکھی تے اپنے دامن نار کرسی صاف در میں شروع کی تھی او دو میں نو پتہ لگائے دے آپ نوکرے پھر میں سوچیا پتہ نہیں او سندہ آن کے دا سوڑا ہوئے گا ایڈا دا سوڑا یہ نوکرے آندہ کرسی اس رکھی تے پیچھے پردہ ہٹایا آندھوں آندہ کوئی خیر ہو گئی پوری گلی جنت تو وات نظر پہ یوں دی سی آندہ ایک بزرگ نکلے دو پسے دو شہزادہ نکلے ایک ہوئے گا تیرا چودہ سال دا جسان دی لوڑ نینہ پہ پہن دی ایک ہوئے گا ستارہ تھارہ سال دا آندہ او دو دو آڑے کھلو گئے او بزرگ کرسی دے بے گئے پھر ایک اللہ بندہ مسروف عمل ہو گیا آندہ میں حیران ساں ایڈرو گڑی آن دی سی اگو گڑی مردی سی ایڈرو ای اونٹ لے آن دا سی بوہ دے سامنے باندہ سی او دے تینے بانس لدے اگے آواز دیتی محمد اگے محمد انفیہ او لے کے بار لے گیا جا کے باندی تا فیر آ گیا فیر اس ناکہ لے آن دی او دے تے سائبان لدے فیر اس اونٹ لی آن دی او دے تے برطن لدے فیر اونٹ لی آن دی او دے تے بستر لدے تو سی چپکارک بے سنو دے ہو ایڈروائیت دے جملے نے آندہ جنہ میں سامن انو لددیاں بھیکیا ہے میں نو یقین ہو گیا اے جنہیں تورچے لے نینا اے صدقے ہیں آج جنہیں تورچے لے نینا واپس گو بے نا واپس نہیں ہونا آندہ جنہیں بڑے سامان وڑے ناکے مک گیا میں حران ہو گیا اس معاملہ والے ناکے لے انہیں شروع کی تے جنہیں تے معامل کارے رنگ دے سار آندہ میرے سامنے نو جوان ایک واری مو چون اس میں گرامی کڑو کون نے نو جوان بولو یہاں حضرت عباس علیہ السلام آندہ دوئے شہزادیاں نو تکلیف نہیں دیندہ ناکہ بڑھاندہ ہے پردہ چکدہ ہے آندہ برکے والی بی بی مکمل برکے چون دی زانو نال رکھ دے وہ ایتھے پیر رکھ دی ناکے دے اندر بین دی ایک پردہ درود پڑھ کے تھنے سوڑ دے خدا حافظ گاہ کے دور دے آندہ کئی بی بی آئیں انہیں اسران سوار گی دیا آندہ میرا شک زی اے پکے پکے دور جلن میرا شک یقین اچھو بدل گیا جدو ایک بی بی اندرہ نکلی ہو دی جدو بہت چھوٹا بچہ ہے صدقے جاوہاں کہن لگا میں نو سمجھا گئی اگر گرمی دی بجا تو رہی تھی تے رہی تھی جدو گوہ دے چھوٹا جا بچہ ہے آندہ جدو او بی بی نکلیے دو بے شہزادے دھوڑے ایک نے بچے نو پڑیا ایک نے نالائن سبھانی درود تھی آواز آچے بی بی سوار ہوئی کون سوار ہوئی بولو بولو مولا نے یہ سگر دی ماہاں آندہ پردہ تھنے سٹ گئے جدو بی بی ٹور گئی آندہ اوڑ میں نو یکین ہو گیا آخری بی بی نکل گئی ہے لیکن میری یہ اکھاں نے منظر وکھیا کہ پھر وہ نوجوان دیا اکھاں سور کھوڑیاں شروع ہوئیاں وانا جو پسینہ ٹکڑا شروع ہویاں کدھی دروازے اللہ ویندہ سی کدھی گلی دے سجے چھد کے جاوہاں سجے خب بے ویندہ سی آندہ میں نو شاک پہ گیا شاید انو میری موجودگی دے شاک پہ ہے لیکن اسو میرے ہاتھ توجہ نہیں کی تھی کدھی نہ روہے ہیں جی جو میں پاہاں کھڑیاں گھر کے پہ رون دیا آندہ میری آکھاں نے منظر وکھیا اس دلوار کے دستے دے ہاتھ رکیا ایک باری بڑے دروازے لوے گیا دلوار ننگی بار کٹ دے سجے موڑے تو اچھی کی تھی تے گلی چے سجے کپے نس نس کے اندازی آل ہجاب کدھی نہ روہاں کسے گاہ میں آل ہجاب وہ میں سوچیا کوئی اٹی بٹی پردہ دا رہا ہوں میں سے پتا تو انو لگ گیا سن کے جو میں لگ گیا آندہ پھر اس دلوار نیام چلکھی دور دور بچے بھی دھوڑ گیا انج لگا جو میں مدینہ تے سا بند ہو گیا آندہ پھر آکے اس پردہ اٹھایا تے تھنے موں کر کے تیریا با فاما تصد کی تھنے موں کر کے تے شارے نار رو کے آندہ آو آندہ میری آنکھانے منظر وکھیا اٹھارہ کنیزہ دے جھور مٹے صدقے بھئی صدقے ایک پی پی دا پہلا قدم گلیے جایا آندہ کرسی آرہ بزورگ بھی اٹھ گے دھوڑیا دو میں شہزادہ بھی دھوڑے کسے نے موں دینوں سہارہ دیتا کسے نے چادر بڑی کسے نے نالائن تلیات رکھے عزتان اور آو رسول لگر دیو مسلمانوں سانوں روندیانوں بیر کے اصلہ جنی اٹھائی رجب دوں ایک سوار ہوئی سی یارہ مورم نو قدیسہ جے بہتی سی قدیسہ بے بہتی سی کتے در گئے ہو راضی ہاں مالے پر نو جزائے خیر دے رضیبی صاحب نو اللہ کے امتہ کعبادو شہد رکھے بس ایک جملہ باقی پڑھ لنی خیر ہوئے دوڑی آندہ فرس بی بی دی سواری دے نار او سلطان کوڑی تبے آندہ اگے اگے وہ محمل سی پچھے پچھے ہو جی سواری سی وہ سردار دے سردار کھوں مالا حسین آندہ ایک شہزادہ کوڑے نار ایک ناکے نار آندہ میں جاندہ ایک کافلہ وک اگو دلی مردی سی آئی تھے وہ ملوڑے یہاں بھروں کھا گیا آندہ جدو میں وکھے آتی وہ ناکہ ملو گئی محمل والی داچی ملو گئی اوہ تنظرہ تو غیب ہو گئی آئی تھے انتیانا میرے لو بھے خود مچ آندہ جڑے بیڑی ایک کھوڑا مردہ اس سلطان دا اس نواب دا اس سردار دا اس سواری سی کعبہ دا جدو کھوڑا ہے آنچ مردہ خوصہ کیا اس سلطان نے اس گلی کو حسرت سے دے آئی 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 آندہ اچھے میں اس پہ کھینہ پھلٹ گئے اوہ تنظرہ نے میں نودھ سے آئے دیا جا کوئی قیمتی چیز اس کارچ مہای صد کے جوہ موجود ہے آندہ میں انہوں نے نودھا نودھا تا آقب کی تھا ایک جوہ ہی میں پچھے بکھیات میں حران ہو گیا ایک چھے سات سال دی مزدور دو بزرگ مائیاں دا سہارا لے کے پہلا قدم ہو دا گلیے جایا اس پچھلے نوجوان دی آواز ہیں یا سیدی یا مولا یا اے میرا سردار واپس آؤ آندہ کوڑے تو اتر کے دھوڑیا اوہ سلطان آخری جملہ ہے آندہ میں احران ہو گیا بھئی میں نے جملہ کھا گیا آندہ وہ جنا کرسی تو نہیں سی نہ اٹھتا اس بچی دے سامنے زبین دے بھیک واہ واہ اچھا سوڑے آج آج بیٹھا ہے آندہ میں نہیں پتا بیپی کونے اور سلطان کونے میں نے اوہ دو پتا لگا جدو دو آدھی گفتگو ہوئی اوہ برکے والا چہرہ دو آہ تھج لے گئے دوزانوں بے گئے جو میں نمازی تشہت بہین دیں اوہ دو میں نے پتا لگا اوہ تھی ہے اوہ پہ ہوئی آخری جملہ ہے آج راک کرنا تو فرماندن بیٹی کیوں آئے ہو کیوں گلی کیوں آئے ہو کہنے لگے بابا ایک گل کرنے ایک کوئی گل نہیں کھا گئی ہے نا گل کرنے شبیر فرماندن بیٹی پہلے میں گل کرنے فرماندن بابا پہلے تو سی کھا لے شبیر فرماندن سگرہ یہ راہتہ تیہ ہو گیا ہے نا تو نہیں جانا آئے آئے تو فرماندن ہاں بابا راہتہ تیہ ہو گیا میں نہیں جانا اچھا یہ بھی راہتہ تیہ ہو گیا نا اکبر نہیں رہنا بی بی برماندن اکبر نے دیکھ کر نہیں آئی تھی آپ جانتی زید نہیں کرتی ایک گل کرنے یہاں کیری گل بس سڑنا آج میں ایک بی بی برماندیاں پاپا نہ جاننیاں نا اکبر نو رکھنیاں دیکھ میر میں نہیں کرو فرمائے ہاتھ نہ جوڑ بیٹی کوری مو جگڑ فرماندن مہنن مہنن یا بھی ایک کوئی میری گزارے سے ذرا ہولی ہولی ٹوڑو ذرا ہولی ٹوڑو ہے میرا مظلوم بابا ذرا آہستہ ٹوڑو ہے میرا پردیسی بابا تو ساوا ج entrevجائے حٹثרגون آپ droppings آپ آپ موسیقی